سال کے 365 دن 12 مہنے بینا روکے بینا تھمی گروہ ہونے والے کچھ پودے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایسے پودے ہمیزہ گارڈن میں باہر بنائے رکھتے ہیں کبھی گارڈن کو اجار یا اداز جیسا فیل نہیں کراتے ہیں ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چانل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب بہت بہت اچھے سے ہوں گے تو فرنس جیسے کہ میں نے کہا ایسے کچھ پودے آج میں شیئر کرنے والی ہوں چاہے موسم کوئی سا بھی ہو جس میں اس کے گروہ نہیں تھمتی ہے ان میں سے فرنس سب سے پہلا جو پودہ ہے وہ ہے فرنس سنگونیم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایک خوبصورت نیو نیو لیپس بھی اس میں آ رہے ہیں تو ونٹر سیزن ہونے کے بعد بھی اس میں گروہ نہیں تھم رہی ہے اور پودہ گروہ کر رہا ہے تو آپ اس پودے کو لگا سکتے ہیں پینیورت کے پودے بھی موسم چاہے کوئی بھی ہو پلانٹ میں اگر مویسچر بنائے رکھتے ہیں تو یہ پودہ سالوں سال گروہ ہوتے رہتا ہے یہ ایک ایک ایکویٹک پلانٹ ہے جو کی مویسچر لونگ پلانٹ ہے اسے آپ انڈور اور آوڈور دونوں جگہ گروہ کر سکتے ہیں آوڈور گروہ کریں گے تو تھوڑا فاسٹ گروہ ہوتا ہے اور پانی کی ریکوائرمنٹ رکھتا ہے اس لیے مویسچر ہمیشہ مٹی میں بنی رہنی چاہیے تو پودہ ہمیشہ گروہ کرتے رہتا ہے اگلا پودہ فنس کہ سپائیدر پلانٹ سپائیدر پلانٹ پہ ایسا ہی پودہ ہے موسم چاہیے کوئی سا بھی ہو یہ پودہ گروہ کرتے رہتا ہے نینے بیبی پلانٹ نکالتے رہتا ہے اس طرح کیسے رننرس بھی نکلتے رہتے ہیں اس میں اور پودہ گروہ ہوتے رہتا ہے تو سپائیڈر پلانٹ بھی ایک ایسا ہی پودہ ہے نیکس پودہ ہے فنس بوگن بیلہ بوگن بیلہ ایک فلاورنگ پلانٹ ہے جوکہ موسم چاہے کوئی سا بھی ہو اس میں گروت بنی رہتی ہے گروت اس کی تھمتی نہیں ہے پھول آتے جاتے رہتے ہیں جیسے پھول ختم ہو جائے اسے کٹ کر دیجئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پھول ختم ہو گیا تھا تو میں نے اسے کٹ کر دیا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں نیو نیو لیڈز آنے لگی ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈز آنے لگی ہیں winter season میں اس کی گروت تھمتی نہیں ہے اور لگاتا رکھ رکھ کے اس میں فلاورنگ بھی ہوتی رہتی ہے اگلا پودھا فرنس پانڈانس کا پانڈانس کے پودھے میں بھی فرنس ونٹر سیزن میں کوئی گروہ تھمتی نہیں ہے موسم چاہے کوئی سا بھی ہو اس کی گروہ تھوڑھ بری رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیو لیو لیپ نکل رہے ہیں نینے پودھے بن رہے ہیں تو اس پودھے کو بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں جس کی گروہ بارہ مہینے ہوتی رہتی ہے اگلا پودھا فرنس کولیس کا کولیس کے پودھے بھی فرنس بارہ مہینے گروہ ہوتے رہتے ہیں اس کی گروہ تھمتی نہیں ہے کبھی بھی آپ اسے لگا لیجیے کٹنگ سے بھی لگ جاتا ہے اور فرنس یہ پودھا ایک پودھا پرمنٹ نہیں رہتا ہے اس بات کا دھیان رکھے گا اسے کٹنگ سے لگاتے رہنا پڑتا ہے نیکس پودھا فرنس نیک نان سینک پانڈ کی چاہے بٹول والی ویرائیٹی ہو چاہے شوڑ والی ویرائیٹی ہو اور سیزن چاہے کوئی سا بھی ہو اس کی گروہ تھمتی نہیں ہے گروہ میں تھوڑی کم بیسی ہو سکتا ہے سلو گروہ ہو سکتا ہے فاسٹ گروہ ہو سکتا ہے لیکن گروہ نہیں تھمتی ابھی بھی آپ دیکھیں گے میرے اس میں نئے پلانٹ نکل رہے ہیں جبکہ وینٹر سیزن ہے ایک دم سے پک ٹائم ہے تو گروہ اس کی نہیں تھمتی ہے لگاتار اس میں گروہ بنی رہتی ہے اگلا پودے فرنس کروسینڈرہ کا کروسینڈرہ کے پودے میں بھی پھول تھوڑے روک روک کے آتے ہیں تو اس پودے کو بھی فرنس میں نے جو پایا ہے اس کی بھی گروہ تھمتی نہیں ہے لگاتار بنی رہتی ہے ابھی دیکھ لیجیے وینٹر کا سیزن ہے لیکن ابھی بھی اس میں گروہ بنی رہتی ہے پورے سال روک روک اس میں فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اور گروہ بھی بنی رہتی ہے نیکسٹ ری فرنس یہ کروسیسٹری جسے تھوڑا کا پودہ بولا کہا جاتا ہے یا مور پنکھی کا پودہ بھی کہا جاتا ہے کافی سارے نام سے اسے جانتے ہیں کافی لوگ اسے کروسیسٹری بھی کہتے ہیں لیکن ایکچول میں یہ تھوڑا کا پودہ ہے اور اس کی بھی گروہ تھمتی نہیں ہے یہ پودہ بھی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو لگا رکھا ہے اور ابھی بھی اس میں نیو نیو لیپ آپ کو نظر آئے گی گروہ اس کی رکھتی نہیں ہے چاہے سیزن کوئی سا بھی ہو اگلا پودہ فرنس فرنس کا فرنس کا پودہ بھی فرنس آسا ہی ہے اگر آپ اسے کوہڑے سے تھوڑا سا بچا کے رکھ سکے تو یہ پودہ بھی اس کی بھی گروہ تھمتی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیو نیو پتیاں اس میں آ رہی ہیں پرانی کچھ پتیاں سکتی جرور ہے لیکن گروہ نہیں تھمتی ہے گروہ اس میں ہوتی رہتی ہے چاہے موسم کوئی سا بھی ہو اس کی گروہ بنی رہتی ہے دیکھ سپودہ ہے فرنس یہ پنک ٹکوما یہ بھی ایک فلاورنگ پلانٹ ہے جو کافی اچھی گروہ کرتا ہے کافی اچھی طریقے سے اس میں روک روک کے فلاورنگ ہوتی رہتی ہے ایک بار فلاور آکے جا چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گروہ پھر سے آنے لگی ہے برڈ پھر سے ہونے لگی ہے پرانے سارے پتے جھڑتے رہتے ہیں نئے گروہ ہوتے رہتے ہیں تو گروہ نہیں تھمتی ہے پرانے پتے بیسک جھڑتے ہیں لیکن گروہ اس کی نہیں تھمتی ہے اگلا پودہ ہے پینس پر پانسل کیاکٹس کیاکٹس ورائٹی کا یہ پودہ اس میں کاٹے نہیں ہوتے ہیں اور اس کی بھی گروہ پینٹ ونٹر سیزن میں نہیں تھمتی ہے لگاتا گروہ بنی رہتی ہے دھوڑا سلو جرور ہو جاتا ہے لیکن گروہ نہیں تھمتی ہے اور دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے پینسل جیسے اس کے سٹک جیسے یہ پودہ ہوتا ہے پتیاں اس میں بہت بارک بارک ہوتی ہے نہ برابر ہی پتیاں ہوتی ہے تو پودہ دکھنے میں بھی بہت سندر لگتا ہے تو اس کی بھی گروہ پورے سال ہوتی رہتی ہے اگلا پودہ ہے فینس یہ سویٹ پوٹیٹو وائن سویٹ پوٹیٹو وائن کے پودے کے بھی گروہ پرنس دھمتی نہیں ہے اس کی کٹنگ آپ لگاتے رہیے نینے پودے بناتے رہیے تو یہ پودہ آپ کے گارڈن میں ہمیشہ بنا رہے گا اور ہمیشہ گروہ کرتے رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں نیو گروہ ہو رہی ہے نینے پتے آ رہے ہیں اور پودہ کافی اچھی طریقے سے گروہ کر رہا ہے نیس پودہ ہے فرنس وانڈرنگ جیو اس کی بھی گروہ نہیں تھمتی ہے وینٹر ہو سمر سیزن ہو یا رینی سیزن ہو رینی سیزن میں گروہ فاسٹ ہو جاتی ہے لیکن گروہ اس کی تھمتی نہیں ہے بہت ہی اچھی طریقے سے یہ پودہ گروہ کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی طریقے سے یہ پودہ میرے فیال رکھا ہے اگلا پودہ مانی پلانٹ وینٹر سیزن میں مانی پلانٹ کی گروہ سلو ہو جاتی ہے لیکن گروہ اس کی تھمتی نہیں ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی گروہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیو نیو لیپس اس میں آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی خوبصورہ شائننگ لیپس اس میں آ رہی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نئے نئے پتے اس میں آ رہے ہیں تھوڑا سلو گروہ ہونے لگتا ہے ونٹر سیزن میں لیکن گروہ اس کی ونٹر میں رکھتی نہیں ہے بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے میرا پودہ ونٹر میں بس کوہرے سے پودے کو بچا کے رکھئے پودہ بنا رہے گا اور گروہ بھی بنی رہے گی اگلا پودہ ایفنس یہ کندہ کا کندہ کا پودہ ونٹر سیزن میں فلاورنگ کرتا ہے اور پورے سال گروہ کرتا ہے اس کی کچھ پتیاں سکتی رہتی ہیں نئے پودے نکلتے رہتے ہیں اس طریقے سے پودہ گروہ ہوتے رہتا ہے یعنی پودہ کھالی کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمیشہ گروہ کرتے رہتا ہے اور پوری ونٹر بہت ہی اچھی سی فلاورنگ کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ کچھ پودے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے میرے گارڈن میں انڈور پلانٹ بھی ایسے ہیں جن کی گروہ ہمیشہ بنی رہتی ہے کبھی بھی ونٹر سیزن میں رومنسی پیریڈ ہونے کے بعد بھی ان کی گروہ تھمتی نہیں ہے جیسے سب کہتے ہیں ونٹر سیزن میں تولسی کا پودہ گروہ نہیں کرتا خراب ہو جاتا ہے اس کی گروہ تھم جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ پودہ بہت اچھی طریقے سے گروہ کر رہا ہے کسی بڑے پودے کے نیچے آپ اسے رکھ دیجئے آپ کا پودہ خراب بھی نہیں ہوگا اور اچھی طریقے سے گروہ بھی کرے گا تو کافی سارے طریقے ہیں جسے کہ ہم پرمنین پودے کو جو ونٹر سیزن میں رومنسی میں چلے جاتے ہیں ان کی گروہ تھ کو ہم بنائے رکھ سکتے ہیں کچھ فٹیلائزر بھی ایسے ہیں پھر کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا ڈالتی ہوں اپنے پودے میں جس کی وجہ سے میرے پرمنین پلانٹ جو کی ونٹر سیزن میں رومنسی میں ہے لیکن پھر بھی ان کی گروہ تھمی نہیں ہے ان کی گروہ رکھی نہیں ہے اور گروہ ہو رہی ہے پلاورنگ بیسک نہیں ہوتی ہے لیکن گروہ نہیں رکھتی ہے نہیں تھمتی ہے اور اچھی طریقے سے پودے ہرے بھرے اور خوبصورت بنی رہتے ہیں آگے پھر کسی ویڈیو میں دیکھتی ہوں میں اور بھی پودے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور فٹیلائزر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے کہ آپ اپنے پودے کو پورے سال 12 مہینے 365 دن ہیلڈی رکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں تو آئی ہو فرنس آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی جڑا یوسفول رہا ہو یوسفول رہا ہے تو فرنس ایک لائک جرور کریے اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیے فرنس پلیس پلیس اسے سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں ڈال بٹن بھی تباہے جسے کی آگے میں جو بھی ویڈیو ڈالو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو فرنس ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں نہیں کسی انٹرسٹنگ سی جانگاری کے ساتھ اوکے دن بائی